ہیلو دوستو کیا حال ہے تو دوستو میں جانتا ہوں کہ میں کافی ٹائم سے وڈیو نہیں بنا رہا تھا کیونکہ کچھ جو ہے نا پرسنل ریزنز تھے جس کی وجہ سے میں وڈیو نہیں بنا رہا تھا اور میں چینل پر جو ہے وہ ان ایکٹیف تھا تو اسی لیے جو ہے نا روزانہ وڈیوز نہیں آ رہی تھی لیکن دوستو اب میں واپس آ گیا ہوں جیسے وہ ترمینیٹر میں کہتا ہے نا ہانڈرڈ آل بی بیک تو دوستو اسی طریقے سے آل بی بیک اب میں واپس آ گیا ہوں اور روزانہ آپ کو جو ہے نا تو ہالی وڈ کی جو بھی موویز آتی ہیں ان کی آپ کو ریویو دیل ہی ملا گئی تو اب میں اس چینل پر دوستو جو ہے وہ ایکٹیف ہو گیا ہوں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک اپی حالی میں ایک مووی آئی جس کا نام ہے آپریشن بلد ہنڈ تو دوستو یہ مووی کیسی ہے کیا اس مووی کے اوپر آپ لوگوں کو اپنا کیمتی وقت دینا چاہیے بھی یا نہیں تو دوستو اب چلتے ہیں اس مووی کی ریوی کی طرف دوستو مووی کی کہانی اس ترکھے ہوگی کہ ہمیں شروع میں دکھائی جاتا ہے کہ 1928 کا زمانہ ہے وہاں پہ بلیک ان وائٹ چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کو ایک بندہ ایک سیرپ دے رہا ہوتا ہے کچھ پاور دے رہا ہوتا ہے لیکن مووی کے اندر اس وقت یہ چیز اچھی دکھائیں گے یہ کہ پرانا زمانہ ہے تو وہ چیز جو ہے وہ بلیک بلیک ان وائٹ کے اندر اسکرین پلے دکھائیں گے لیکن جو پاور والی سیرپ ہوتی ہے اس میں روشنی ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد کہانی ترن ہوتی ہے اور کہانی آ جاتی ہے 1945 کی جہاں پہ ہمیں یہ دکھائی جاتا ہے کہ کچھ امریکن سالڈرز ہوتے ہیں جن کو مرین کھا جاتا ہے وہ ایک ٹاپو پہ ہوتے اور وہاں پر ان کو کچھ لوگ مار رہی ہوتے ہیں کوئی چیز ان کو مار رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایک بندے کے پاس آتے ہیں فادر کے پاس اب یہ فادر وہ ہی ہوتا ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ شروع پر دکھا رہا تھا کہ کوئی پاور والی چیز لے رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس آتے ہیں کہ بھائی ہمارے کچھ بندے وہ ٹاپو پہ پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے یا تو ان کو کوئی چیز مار رہی ہے یا تو ان کو کوئی چیز مار رہی ہے یا پھر اس ٹاپو جو جاپانی ہے وہ امریکن سولجرز کو مار رہی ہے اب ان لوگوں کو کون مار رہا ہے کون نہیں مار رہا اس کے لیے اس فادر کو کیونکہ یہ پہلے بھی لڑائے بڑائے والا بندہ ہوتا ہے اس کے اپنی ٹیم ہوتی ہے اپنی سولجر جتنے بھی بندے ہوتے ہیں اس کے اپنی پوری ایک سیٹنگ ہوتی ہے اس کے اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے تو ان کو یہ ٹاکس دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ جاؤ اور دیکھو کہ بھائی ہمارے ان بندوں کو کون مار رہا ہے تو بس وہاں پہ کون مار رہا ہے کیا نہیں مار رہا وہ تو جب یہ وہاں پہ جائے گا تب آپ فلنگ دے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بس تو اور ہے لگہ بات کروں تو مووی جو ہے وہ بلکل ایک ایوریس سے مووی ہے اگر اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی بات ہے تو آئی ایم ڈی بی بھی اس کو ریٹنگ دی ہے 3.5 کی ایم ڈی بی کے حساب سے یہ بلکل بیکار ہے میرے حساب سے دوستو اس کی سی جائے ورک تو اچھی ہے کہیں سے یہ نہیں لگا کہ سی جائے ورک جو ہے وہ ہلکا ہے یا کچھ ہے یا جیسے کہ آپ نے تھم نیل میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر ایک ویئر بولف کا بھی ذکر ہے کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں تو یہ کوئی اسپوائلر آلیٹ والی بات تو ہے نہیں کہ میں چھپا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے تھم نیل دیکھ کے ہی کلک کر رہا ہوگا دوستو ویئر بولف ہے اس موی کے اندر لیکن ویئر بولف کی جو سی جائے وغیر ہے وہ اچھی دکھائی گئی ہے لیکن اسٹوری جو ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے خاص طور پر ان کی جو ٹیم کے بند ہیں جو اپنی باتیں کر رہا ہوتے ہیں وہ بے پندانہ باتیں کر رہا ہوتے ہیں مطلب ان کو نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے بس ایسا لگ رہا ہوتا ہے فلم میں دمدار ڈائلوگ بٹھانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ بولے جا رہے ہیں اگر کچھ بلکل نہیں دیکھنے کا ہے اور صرف ہسنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اپنے اس مووی کو وقت دے سکتے ہیں میرا تو اس مووی کو لے کے ریویو جائے وہ بلکل ہی جو ہے نا ایک میڈل کے اندر ہے بلکل درمیانہ سے ایک میں نے آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا میں نے ریویو دیا ہے بات کریں اس مووی کے اکر میں کتنی ریٹنگ دیتا ہوں تو دوستو میں اس کو دوں گا 10 out of 3 star تو اس سے ہی آپ سمجھو کہ اس مووی بھی آپ کو اپنے ٹائم دینا چاہیے یا نہیں دوستو اب میں چلتا ہوں جو جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں کیونکہ میں اسی طریقے سے ڈیلی ویڈیو ہولیوڈ کی موویز جو بھی ہندی ٹپ میں آتے ہیں اس کی ریویو لے کر آتا رہوں گا